بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہاشمی آرگیمنگ میں خوش آمدید کیسے ہیں دوستو دوستو آج کی ویڈیو دنیا میں مشہور پاکستانی آم ورائیٹیز اور آم کے درخت کی یونیک گرافٹنگ اور پلانٹنگ ٹیکنیک پر ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آم کی تیز بڑھوتری اور زیادہ فروٹنگ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا نیا باغ لگانے کے لئے اہم اقدامات کون سے ہیں باغ لگٹی ورائیٹی کا انتخاب بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا اور دکھایا جائے گا دوستو آم یہ خوش دائکہ اور صحت بکش پھل ہے اسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے یہ گرم مرتوب اور نیم گرم مرتوب ملکوں اور علاقوں میں اگایا جاتا ہے پاکستان میں آم کی کاش تقریبا ستر ہزار ہیکٹرز پر کی جاتی ہے آم کی بے شمار ورائیٹیاں ہیں بیس سے پچیس اقسام آم کے آم برامت کیے جاتے ہیں پاکستانی آم مشرق وستہ جاپان امریکہ اردن مرشس کوئت مسکت ناروے ملائشیا ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا میں برامت کیے جاتے ہیں پاکستان میں پیدا ہونے والے مشہور آم کی نسلوں میں لنگڑا مالدار دوسیری سندھڑی انور رٹول لیٹ رٹول چونسا فجری کالا چونسا وغیرہ شامل ہیں دوستو پاکستان میں آم زیادہ تر صبح پنجاب اور سندھ میں اگایا جاتا ہے لیکن ملکی پیداوار کا ساٹھ فیصد آم جنوبی پنجاب میں پیدا ہوتا ہے دوستو ملتان خانوال مزفرگر لودران ویہاڑی بہاولپل اور رحیم جارخان کے ازلا میں آم کے بڑے بڑے باغات پائے جاتے ہیں آم کا پھل غزائی طبیع اور اقتصادی خصوصیات کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ نہ صرف وٹامن اے اور سی کی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ فولات فاسفورس اور کیلشیم بھی مہیا کرتا ہے آم کا منفرز ذائقہ اسے بچوں اور بڑوں میں جگسان گرویدہ بناتا ہے ساتھیوں آم کی کاشت ایک منافع بکش فصل کے طور پر جانی جاتی ہے بہت سے لوگ آم کے باغات لگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن میرا مشہورہ ہے کہ آم کے بہلے آم لگانے کے طریقوں اور گرافٹنگ کے طریقوں سے واقف ہونا ضروری ہے اس لیے باقاعدہ سیکھنا ضروری ہے اس کی کاشت جنوری فروری اور اگست ستمبر میں کی جاتی ہے اس موسم میں لگائے جانے والے پودے سو پرسنٹ کامجاب ہوتے ہیں لیکن آم کے باغات لگانے سے پہلے مٹی اور پانی کا تجزیہ ضرور کروانا چاہیے ساتھیوں یہ ایک منافع بکش فصل ہے اور کسانوں کو خوشحال بنا سکتی ہے آم کے باغات لگانے کے جون تو بہت سے طریقے رائج ہیں لیکن سیانے لوگ آج بھی روایتی طریقے اپناتے ہیں اور آم کے پودے 20 فٹ سے 25 فٹ کے فاصلے پر لگاتے ہیں کیونکہ یہ باغ پھر صدیوں تک پھلتے پھولتے اور چلتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے زیادہ کمائی کرنے کے چکر میں اور بہت سے طریقے نکال دیئے ہیں جن میں آج کل ہائی ڈینسٹی طریقہ اپنایا جا رہا ہے جس میں پودے کا فاصلہ 3 فٹ سے 5 فٹ تک ہوتا ہے اور جوں ایک اکڑ میں بہت سے پیڑ لگ جاتے ہیں لیکن اس کی سالانہ کٹائی اور مینٹین بہت مشکل ہے خیر دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے آمین جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ